اسلام علیکم سوڈنٹس میں ہوں آپ کا ٹیچر محمد سلمان افزل آج کے لیکچر میں بچوں ہم کریں گے چیپٹر نمبر فور کی ایکسرسائز کے نومیریکل پرابلمز اور آج کی ویڈیو میں ہوں گے پہلے پانچ نومیریکل پرابلمز تو بڑھتے ہیں نومیریکل پرابلمز کی جانب کیونکہ ہم نے آلماس پورا چیپٹر پڑھا ہے جس کے اندر ہم نے مختلف فارمولاس پڑھے مختلف کانسپس پڑھے انہی کانسپس کو اب نومیریکل پرابلمز پر اپلائی کرتے ہیں اور سال کرتے ہیں نومیریکل پرابلمز دیکھتے ہیں جی ٹیکس بک سے میں ریڈ کروں گا اس ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا کیونکہ آپ کے کانسپٹ ہونے والے ہیں اے ٹو زی کلیر آپ کی میس کانسپشنز میس انڈرسٹینڈنگز دور ہونے والی ہیں آپ کو انشاءاللہ کانسپچولی یہ نومیریکل سکھائیں گے تاکہ لانگ لاسٹنگ رہیں اور آپ کو رٹہ نہ لگانا پڑے آٹومیٹکلی آپ کے ذہن میں یہ بیٹھ جائیں ٹھیک ہے بچو تو ہم کانسپ یوز کریں گے اس سیپٹر میں جو ہم نے پڑے تھے اپلائی کرتے ہیں انہیں دیکھتے ہیں جی سب سے پہلا نومیریکل پرابلم ہے پی ٹی بی پنجاب ٹیکس بک بورڈ کے اوپر پیج نمبر وان زیرو فائی انگلیش میڈیم بک کے اوپر find the resultant of the following forces میرے lectures انگلیش میڈیم اور اردو میڈیم دونوں کے لیے کیونکہ میں elaborate دونوں زبانوں میں کرتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ اردو میڈیم بچے اگر ویڈیو کو دیکھیں انہیں بھی اچھے سے سمجھ آئے دیکھئے resultant of the following forces find کرنا ہے ہم جانتے ہیں ہمیں سب سے پہلے جو data ہمیں گیا ہوتا ہے وہ ہم سب سے پہلے لکھتے ہیں given data لکھیں گے given data کہتا ہے یہ following forces ہیں یہ forces میں دے رہا ہوں ان کا resultant find کریں پہلی force دی ہے اس نے 10 newton along x-axis x-axis دوسری force اس نے دی ہے given data میں as it is put کر دینی آپ نے لکھتا ہے 6 newton along y-axis اور 7 لکھتا ہے 4 newton along negative x-axis میں diagram بھی بناوں گا تاکہ آپ کو بیلکل clear ہو کے کیا مطلب ہے اس کا x-axis y-axis اور negative x-axis along negative x-axis اور کہتا ہے ملوم کیا کیجئے resultant ان کا مجموعہ ان کا result ملوم کیجئے resultant vector find out کرنا ہم نے سیکھا ہے یہ resultant find out کرنا اور دیکھیں گے resultant vector کے پاس ہم جانتے ہیں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک magnitude اور دوسری ڈاریکشن اگر ہم کسی vector کی یہ دونوں چیزیں find کر لیں اس کا مطلب ہم نے resultant vector find out کر لیا آئیے پہلے ان vectors کو draw کرتے ہیں گور کریے گا 10 newton کس طرف کہہ رہا ہے along x-axis اور مان لیجیے مان لیجیے ہم نے سیکھا تھا ہم نے example solve کی تھی پہلی کہ ہمیں سب سے پہلے کیا select کرنا ہے scale select کرنا ہے میں کہتا ہوں جی دو سینٹی میٹر جو ہے یا ایک سینٹی میٹر ایک نیوٹن کے برابر ہے سب سے پہلے میں scale select کرتا ہوں میں کہتا ہوں کہ مان لیتا ہوں میں solution کی طرف بڑھتا ہوں تو میں diagram draw کرنے کے لیے کیا کہتا ہوں scale select کرتا ہوں scale selection diagram draw کرنے کے لیے وہ کیا ہے کہ میں کہتا ہوں جی فرز کر لیجئے ایک سینٹی میٹر جو scale کے اوپر ہے وہ 1 نیوٹن کے برابر ہے تو اس کا مطلب پہلی جو میں force draw کروں گا وہ 10 سینٹی میٹر 10 سینٹی میٹر scale سے میں لائن کھینچوں گا اور وہ کتنا represent کرے مان لیجئے کوئی زیادہ ہی ہے لیکن میں آپ کو تھوڑا بڑا کر کے دکھا رہا ہوں کہ clear ہو مان لیجئے یہ 10 سینٹی میٹر ہے 10 سینٹی میٹر میٹر 10 نیوٹن کیونکہ میں نے 1 سینٹی میٹر کو 1 نیوٹن کا نام دیا اور یہ کس ایکس پہ ہوریزونٹل ایکس یہ ہے x ہم دوسری فورس ہے 6 نیوٹن along y اکس اس کا مطلب 6 سینٹی میٹر لائن کھینچوں گا یہ 6 سینٹی میٹر 10 سے چھوٹی ہی ہوگی یہ آپ کے پاس ہے along y اکس کتنی 6 سینٹی میٹر یعنی 6 نیوٹن 1 سینٹی میٹر کو 1 نیوٹن کا نام دیا ہے تو f y کتنی کوارڈینیٹس پڑے ہوئے ہیں یہ x ہے تو x negative ہے یہ y ہے تو y negative x کس طرف ہے اس طرف ہوگا اور کتنا جی 4 نیوٹن یہ 6 نیوٹن سبھی چھوٹی لائن ہوگی سیدھی لائن لگائیے یہ رہی 4 نیوٹن لائن اور یہ کس طرف ہے negative f x value ہے 4 نیوٹن f positive ہے یہ negative ہے یہ positive ہے کہتا ان کا result find کری result میں پڑھا head to day rule head to day rule کیا سکھاتا ہے first vector head second tail second vector head third tail اگر head to day rule apply تو کیسے ہوگا سب سے پہلے یہ vector as it is draw ہوگا یہ fx 10 newton پھر جی دوسرا vector اس کی tail head سے چھوٹا ہے 6 newton ہے fy 6 newton تیسرا ہے negative f x اور وہ کتنا ہے 4 newton اور وہ second head پہ اس کی tail آجے گی یہ negative fx کتنا 4 newton result میں نے head to day rule میں سکھا تھا first head second tail second head third tail اور result ہمیشہ پہلے کی tail سے start ہوگے last resultant vector یہ resultant vector مجھے اس کی قیمت ملوم کرنی ہے یہ 10 ہے 6 ہے 4 ہے یہ کتنا آئے گا اور 7 میں مجھے اس کی کیا ملوم کرنی ہوگی direction with x axis اس کی simmat کیا یہ دو چیزیں ملوم کرنی ہے ایک مجھے magnitude دوسری مجھے direction اگر یہ دو چیزیں پتا نیوٹن ہوگی اور دوسرا اس کی direction کیا ہے x axis کے ساتھ x axis کے ساتھ کیا direction ہے سب سے پہلے تو دھگور کریے میں لکھوں گا میرے پاس fx total force کتنی ہے x کی طرف کتنی forces ہیں ایک ہے میرے پاس fx لکھوں fx positive والی ہے اور fx negative والی اب دکھئے کیمتے ان کی fx positive کتنا ہے that is 10 newton اور negative کتنا ہے 4 newton تو کتنا مچا 10 newton minus 4 newton 6 newton میرے پاس کل ملا کے fx کل ملا کے x axis پہ total دو forces تھی ایک positive fx اور negative fx ٹھیک positive 10 negative 4 plus ہوگی تو 4 اس میں سے سبٹریکٹ ہو جائے گا کیونکہ سبٹریکشن is also addition 10 میں سے 4 minus ہو جائے گا 10 اس طرف تھا 4 اس طرف تھا کٹا اور پیچھے 6 بچ گیا اس کا مطلب total fx جو force ہے وہ دونوں کا مجموعہ تھا positive value negative value پل ملا کے 6 newton آگی اس کے ساتھ چاہے تو positive لکھ لیجئے ٹھیک ہے یہاں positive لکھ لیجئے مہا negative لکھا تھا اس طرح fy وہ تو ہے اور وہ کتنی ہے وہ directly دی ہوئی ہے وہ تو 6 newton ہے یہ دی ہوئی along y axis یہ دونوں x تھی ان میں سے میں ملا کے ملوم کیا fx بنتی کتنی f y بھی آگی اب ہے جی f ملوم کرنا بھئی ہم نے ایک topic پڑھا تھا جس کی heading تھی determination of force from its perpendicular components force کو find out کرنا یہ آگے اس کے perpendicular components fx and fy force کے perpendicular components ہوتے ہیں اس سے force find کرنے کے لیے فارمولا میں نے پڑھا تھا کیا فارمولا تھا first component کا square plus second component first کون سا ہوتا x component کا square plus y component کا square اوپر under root fx کی قیمت کتنی ہے 6 کا square fy کی قیمت کتنی ہے 6 کا square 36 plus 36 کتنا آگیا 72 under root اور answer آئے 8.5 اور unit کیا ہے newton centimeter میں آئے اور ایک حصہ پتا چل گیا magnitude of force پتا چل گیا دوسری چیز کیا ملوم کرنی direction direction کیسے پتا چلے گی ہم نے اسی topic میں سیکھا تھا اگر آپ resultant vector کی direction ملوم کرنی ہو تو وہ کیسے آتی ہے fy over fx fy کتنا ہے 6 fx کتنا ہے 6 tan theta کس کے برابر آگیا 10 ادھر جا کیا کر جے گا inverse اور 10 inverse calculator پہ put کر آنسر ملے گا 45 degree اس کا مطبع جو result آیا ہے اس کا x axis کے ساتھ 45 degree x axis کے ساتھ x axis کے ساتھ 0 horizontal axis کے ساتھ اور اس کی قیمت 8.5 newton جمع کتنی کتی ہوئی تھی 10 newton 6 newton 4 newton لیکن result کتنا آیا 8.5 newton وہ آپ کے سامنے ہے وہ topic جو ہم نے پڑھا تھا determination of a force from its perpendicular components apply کیا magnitude find کرنے کا فارمولا direction find کرنے کا فارمولا put کیے اور result آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہو گیا یہ تھا numerical number 1 آئیے بڑھتے ہیں second numerical کی طرف second numerical problem دیکھئے find the perpendicular components of a force of 50 newton making an angle of 30 degree with x axis یہ 12 exams کے اندر آ چکا ہے important numerical problem ہے اور انتہائی آسان ہے دیکھئے کس قدر آسان آپ کو دیکھ کے لگے گا سال کرتے ہوئے کہتا ہے find the perpendicular components of a force force کہہ رہا ہوں force topic ہم نے پڑھا تھا resolution of force resolution of forces وہ کیا تھا force z ہوتی تھی اس کو resolute کرتے تھے دو perpendicular components بناتے تھے اور angle کتنا is force کا angle کہہ رہا ہے یہ force کتنا ضاویہ بنا رہی ہے diagram بناتا ہوں clarity کے لیے گور کریے گا کہتا ہے یہ ہے force جو x axis کے ساتھ کتنا ضاویہ بنا رہی ہے ہم جانتے ہی اس طرح سے axis ہوتے ہیں x positive x negative y positive y negative x axis کے ساتھ کتنا ضاویہ is force کا 30 degree اس کے perpendicular components find کریں کیا طریقہ تھا perpendicular component بنانے کا vector کے head سے ایک perpendicular x axis پہ اور vector کے head سے y axis پہ پھینکیے یہ ایک component اس کا بن گیا جو یہ قیمت وہی یہ قیمت یہ قیمت یہ جو component یہ ہے اس کا نام کیا ہوگا fx کیونکہ یہ کس axis کے اوپر آرہ ہے اس کا component کس axis کیا ہوا ہے لیکچر جنہوں نے مس کیا resolution of force کا ویڈیو دیکھئے تھا کہ آپ کو پتا ہو fx کس کے برابر ہوتا ہے fx ہوتا ہے f cause of theta کیسے ہوتا ہے یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں یہ along x-axis ہے اور x-axis کی واجہا سے f cause theta ہے اور یہاں پہ آپ نے trigonometric ratio trigonometric ratio cause theta لگانا اور وہاں سے آپ fx کی قیمت ملے گی اور f y کی قیمت لگانے کی trigonometric ratio ہی لیکن sin theta لگائیں گے وہاں سے f y کی قیمت ملے گی دوسرا formula لگے f y کو open کرے تو کیا آتا f y کی قیمت theta by putting values لکھیں گے by putting values values put کرجیے f کی جگہ یہ دی ہوئی 50 cause function ہے کس کا cause لی ہے 30 degree cause 30 لی جیے اور 50 سے multiply کی جیے direct answer لکھ دیتا ہوں answer will be 43.3 Newton یہ f x کی قیمت اسی طرح جب f y دوس پر perpendicular component ملوم کریں گے y x کی ثمت میں تو کیا ہوگا f sin theta f کی جگہ 50 sin پھر سے 30 کا پہلے cause 30 لیا تھا sin 30 یہ کریں کہ تو answer آئے گا sin 30 آئے گا 1 over 2 50 کے ساتھ ضرب کرے تو جواب آئے 25 Newton یہ دوسرا component آگیا یہی اس نے دو چیزیں ڈیمانڈ کی تھی کہ force دے رہا ہوں اس کے perpendicular components find کریں means f x اور f y find کریں ہم نے find کر دی دوسرا numerical problem سال ہو گیا بڑھتے ہیں بچو next numerical problem third کی جانے بچو third numerical problem first کی طرح ہے first میں تو ہمیں تین forces دی تھی اور یہاں ایک x axis پہ ایک negative x پہ y axis پہ تین forces نام دے کے بتا دی تھی اور انہیں کہا result ملوم کی جی یہاں کیا کہتا ہے find the magnitude and direction of a force ایک force ہے ایک force دے رہا ہوں اس کی magnitude اور direction ملوم کر یہ if its x component is اگر x component کیا fx کتنا دیا ہے fx کہتا ہے 12 newton اور fy کتنا ہے that is 5 newton کہتا ہے یہ دونوں perpendicular ہیں تو perpendicular تو کچھ ایسی ڈائیگرام بنے گی اگر میں ایک سانٹی میٹر ایک نیوٹر لے لیتا ہوں تو آپ کے پاس 12 سانٹی میٹر اس طرف line fx آجائے اور کتنا جی 5 newton کے صرف y axis پہ یہ ہے کہتا ہے ان کا کیا ملوم کیجئے ان کا کیا ملوم کریے ان کا جو ریزلٹ آئے گا find the force find the یہ force ملوم کریے کیا دے رہا ہوں x اور y دے رہا ہوں 12 newton 5 newton f ملوم کیجئے f ملوم کیسے ہو گیا جب اس کی کیا پتا چلے گی magnitude اور دوسری اس کی کیا پتا چلے direction اگر یہ دونوں چیزیں اس کی پتا چلے اس کا مطلب f find ہو گیا یہ وہ topic جو ہم نے پڑھا تھا determination of a force from its perpendicular components perpendicular components دے رہا اور کہتا ہے force find out کریے جیسا پہلے numerical پرابلم میں کیا تھا تو to find کیا ملوم کرنا ہے force تو میں جانتا ہوں force find کرنے کے لیے force factor find کرنے کے لیے چیزیں چاہیے پہلے مجھے اس کی کیا ملوم کرنی ہوگی magnitude اور مجھے اس کی کیا کرنی ہوگی direction اگر یہ دو چیزیں پتا چل گی تو اس کا مطلب magnitude کو نہ اوپر ایرو ڈالتے نہ بولڈ کرتے ہیں یہ magnitude کی نشانی اور direction معلوم کرنی ہے formulas یہ پہلے numerical میں لگائے تھے magnitude کیسے find ہوگی پہلے component کا square plus دوسرے component کا square اوپر آپ کے سامنے ہوگی دیکھیں solution کی طرف بڑھتے ہیں پہلے numerical کی طرح ہیں وہاں تین forces تھی یہاں single force find کرنی ہے وہاں بھی result find کرنا تھا تین forces دے کے result پوچھا تھا یہاں دو components دے کے force پوچھی ہے result پوچھا ہے تو بتائیے جی کیسے آئے گا سکیر fy کتنا ہے پانچ کا سکیر 144 25 169 and result is 13 سینٹی میٹر جبکہ 13 سینٹی میٹر کس کے برابر 13 نیوٹن کے برابر یہ اس کی مگنیٹیوڈ آگئی قیمت آگئی عددی قیمت اب اس کے ساتھ ہمیں کیا پتاؤ ہونی چاہیے اس کی direction کیونکہ force ایک ویکٹر ہے اور ویکٹر کو دو چیز چاہیے ایک مگنیٹیوڈ اور دوسری direction direction کے لئے formula تھا 10 theta is equal to f y over f x and theta is equal to tan inverse f y over f x put کر ی values theta is equal to tan inverse f y کی جگہ 5 f x کی 12 f y کی 5 f x کی 12 یہ 5 بٹ 12 کری 10 inverse لیجئے and result will be 22.6 degree اور یہ angle ہمیشہ کس ایکس 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 22.6 ڈگری angle ہوگا جو آپ کے پاس force آئے گی جس کے یہ دونوں components تھے یہ تھے numerical problem 3 پھر repeat کرتا ہوں perpendicular component دی تھی کہتا تھا force find کری force find کرنے کا مطلب اس magnitude of direction اگر just force کہتا تب بھی magnitude direction معلوم کرنی تھی اس نے ساتھ mention کر دیا کہ اس کی magnitude direction معلوم کری اس کا مطلب میں resultant force معلوم کرنی ہے magnitude کا فارمولا یہ direction کا فارمولا یہ دونوں قیمتے تھی بہ آسانی ہم نے جو چیزیں معلوم کرنی تھی find کر لی بڑھتے ہیں fourth numerical problem fourth numerical problem easiest one آسان three numerical problem ہے a force of hundred newton 100 newton is applied perpendicular on a spanner ایک spanner پہ apply ہو رہی ہے spanner ہم جانتے کس مقصد کے لئے استعمال ہوتا ایک nut کو lose یا tight کرنے کے لئے spanner پہ کتنی force 100 newton کی force apply ہو رہی ہے اور کہاں apply ہو رہی ہے perpendicular آپ جانتے ہیں کس کے perpendicular force لگتی ہے moment arm کے یہ جو axis سے فاصلہ ہوتا ہے جسے moment arm کہتے ہیں force سمیشہ اس کے perpendicular لگائی جاتی ہے کوشش کی جاتی perpendicular force 100 newton axis سے کتنی دور جا کے لگائی گی کتنا moment arm دیا گیا ہے جہاں force لگتی ہے جگہ کو line of action of force کہتے ہیں جس جگہ سے دور ہٹ کے لگائی جاتی اس کو axis کہتے ہیں جبکہ اس فاصلے کو line of action of force جہاں force لگی ہے اور یہاں سے فاصلے کو perpendicular فاصلے کو moment arm کہتے ہیں یہ ہم نے topic torque یا moment of force پڑھا تھا details اس میں ایچ and every concept میں نے clear کیا تھا اگر کسی کو misconception ہے تو دیکھئے جو misunderstandings ہیں وہ clear ہوں moment arm کتنا دیا گیا ہے 10 centimeter diagram سے یہاں force لگائی ہے nut سے دور ہٹ رہے ہیں بند کر رہے کھول بھی سکتے ہیں باند بھی کر سکتے ہم جانتے ہیں so given data جو مجھے یہاں سے پتا چلا پہلی چیز کے force کتنی تھی force ہے 100 newton صحیح unit ٹھیک ہے اس کے بعد moment arm جہاں force لگتی ہے اس جگہ سے لے کے axis تک perpendicular میٹر آپ کے پاس فاصلہ آ گیا ملوم کیا کر نا ہے turning effect یا torque جسے کہیں to find ہمیں find کرنا ہے torque تو یہ sign ہے تو فارمولا کیا ہے very simple فارمولا tau is equal to r cross f r b f b ہے جس values put کریں اور answer آپ کے سامنے ہوگا یہاں دیکھ کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو clear ہو r cross f r کی جگہ 0.1 f کی جگہ 100 اس سے easy کیا ہو سکتا ہے 10 اور unit آئے گا force کا newton distance کا meter newton meter tau is equal to 10 newton meter یہ tar کا turning effect جو اس nut کے اندر پیدا ہوگا بہت easy ہے exams میں آ چکا ہے اس کو دہان سے دیکھ گا اس سے آسان کیا ہو سکتا ہے آگے بڑھتے ہیں last numerical problem is video that is 4.5 دیکھ 4.5 3 1 ان کے جیسا ہے گھور کریے گا force is acting on a body making an angle of 30 degree force is acting on a body کوئی body ہے پرز کا لیل بلوک ہے اس پہ force لگ رہی ہے اور کتنا زاویہ بنا کے لگ رہی ہے making an angle of 30 degree زاویہ ہمیشہ کس ایکس 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 بناتی ہے تو کتنا زاویہ ہے 30 degree with the horizontal the horizontal component of the force is جو horizontal component تھا force کا horizontal component یہ ہے force itself value given ہے وہ horizontal component ہے horizontal component کیا ہوتا fx fx ہمیں دے دیا ہے اور کہتا ہے find the force کیا ملوم کریے force ملوم کیجئے تہایی آسان numerical کیسے آسان دکھئے گا پہلے تو سب سے ہم نے وہ چیزیں لکھ نیا جو given ہے ایک تو ہمیں دیا گیا ہے angle کتنا آپ force کتنا ہے جیسے ہم کسے لکھتے ہیں fx اور وہ کتنا ہے 20 newton ملوم کیا کرنا ہے کیا ملوم کرنا ہے force find out کریے component دے کے کہتا ہے force find out کریں force ہم find کریں جی force کس کے برابر ہے formula force کیسے نکلے گی گو اور کریے گا force کی magnitude ملوم کرنی ہے direction magnitude صرف ملوم کرنی ہے تو کیسے کروں گا formula میں نے پڑھا ہے fx is equal to f cause of theta دیکھ ویکٹر نہیں find کر رہا magnitude force کی قیمت ملوم کروں گا کتنی قیمت ہے جیسے x component کی قیمت 20 newton دی ہے مجھے actual force کی قیمت ملوم کرنی ہے جس کا ایک حصہ 20 newton ہے اصل force کیا ہے وہ ملوم کرتے ہیں y بھی نہیں دیا یہ بھی نہیں دیا ہمیں تو ہمیں کہتا force بتائیے تو یہ formula بڑا suitable ہے کیسے suitable گھور کریے گا fx خود دیا theta خود دیا اور یہ پوچھ لیا ہم سے تو گا cause theta multiply ہو رہا تھا دی وائیڈ کر دیا تو سیدھا کر کے لکھ لیجئے f is equal to fx over cause of theta اب لکھیں گے by putting values in equation 1 اس کو equation 1 کا نام دیا اور f جو force معلوم کرنی تھی کس کے برابر آئے گی fx کتنا ہے 20 اور cause کتنے کلوگے 30 کا calculator work کرتے ہیں اس دفعہ کہیں غلطی نہ ہم کر رہے ہوں تو جی cause 30 پہلے find out کر لیجئے جو نیچے ہے cause 30 will be 0.8660 20 بٹا 0.8660 20 اوپر رکھئے اور divide کریں 0.8660 کے ساتھ تو result will be 23.09 یا 23.1 unit will be newton 23.1 newton یہی اس نے کہا تھا force find کریے اس کا میں صرف x component دوں گا force find کر لی اور using perpendicular component definition میں نے fx کے براب لکھا f cos theta اور f y دیتا تو میں کیا لکھتا f sin theta یہ تھا جی بچھو numerical problem number 5 آج کے lecture the final solve کیجئے اور long lasting رہیں گے کبھی آپ کو نہیں بولیں گے گر اٹھا لگائیں گے تو بار 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 کرنے پڑیں گے numerical problem math کی ایک exercise کی طرح ہے اسے extra burden extra بوجھ نہ سمجھئے numerical problem آپ کو پتا ہے exams کے اندر 16 number کے 18 number کے آتے ہیں تقریبا long question کے ساتھ 8 number کے آنے ہیں اور 4 3 4 short questions کے اندر بھی بناتے ہیں تو یہ تھا آج collection امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا اس ویڈیو کو like کریے شیئر کریے چینل کو subscribe کرنا مت بولیے اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا اللہ حافظ